بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین مقام ابراہیم کسے کہتے ہیں؟ مقام ابراہیم پر یہ خوبصورت جار کس سعودی حکمران نے بنوایا تھا؟ کیا اب دکھائی دینے والا مقام ابراہیم تاریخ میں ایسا ہی تھا؟ مقام ابراہیم پر موجود پتھر کی کیا اہمیت ہے اور یہ پتھر کہاں سے آیا تھا؟ اور اس پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات کیسے بنے؟ اس مقام کو کیوں فضیلت حاصل ہے یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو مقام ابراہیم کے بارے میں ایمان افروز معلومات فراہم کریں گے مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل انفو ایٹ آدل سبسکرائب کریں جہاں آپ کو بالخصوص اسلامی ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی ناظرین مکہ مکرمہ کی مسجد حرام کے سہن میں واقع اس جگہ کو مقام ابراہیم سے موصوم کیا جاتا ہے فرزندان توحید کے لیے مقام ابراہیم اجنبی مقام نہیں مگر اس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں مسجد حرام میں ایک سنہری کرسٹل شکل کا ایک قد آدم جار ہے جس میں ایک پتھر پر گارے کے اندر پیروں کے دو نشانات کندہ ہیں اس پتھر کو حجر اسماعیل بھی کہا جاتا ہے یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام قابے کی دیواریں چن رہے تھے اس کی ضرورت اس وقت پڑی تھی جب دیوار اونچی ہو گئی تھی اور پتھر پر پتھر رکھتے چلے جانا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے بس سے باہر ہو گیا تھا مجبوراں وہ پتھر پر کھڑے ہو کر چنائی کا کام کرنے لگے تھے مقام ابراہیم کو حجر ابراہیم علیہ السلام سے تعبیر کرنے والوں میں ابن عباس رضی اللہ عنہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ اور قطادہ رضی اللہ عنہ شامل ہیں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے قدموں کے نشانات پر پیتل کا خول چڑھا دیا گیا ہے مقام ابراہیم زمین سے تھوڑا اونچا لکڑی کے گمبت پر مشتمل تھا یہ گمبت چار ستونوں پر کھڑا تھا اس گمبت کے اندر وہ پتھر موجود تھا جس میں پاؤں کے نشانات ہیں ان چاروں ستونوں کے ساتھ چار آہنی دریچے بنائے گئے تھے جس سمت سے مقام ابراہیم میں داخل ہونے کا راستہ ہے اس میں سنہری اور منقش نشانات تھے وہیں چار ستونوں کے درمیان مسلح سابات تھا دو ستونوں پر گمبت تھا ان کے اطراف میں گمبت کے اندر سونے کے پانی سے آیات اور مقدس عبارات منقش تھی مقام ابراہیم کے کمرے کا رقبہ اٹھارہ مربع میٹر تھا جبکہ مقام ابراہیم ڈیڑھ میٹر سے زیادہ نہ تھا ناظرین اٹھارہ رجب سال تیرہ سو ستاسی ہجری کو مقام ابراہیم کو آلہ درجے کے کرسٹل کے بنے ہوئے شوکیس میں رکھنے کی تقریب منقت کی گئی جس کی بدولت حرم شریف میں تقریباً پانچ مربع میٹر کا رقبہ خالی ہو گیا مقام ابراہیم کے گمبت کو کئی بار مرمتی عمل سے گزارا گیا آخری بار مقام ابراہیم کی مرمت اور تزین سال تیرہ سو ستاسی ہجری میں کی گئی شاہ فیصل بن عبدالعزیز آل سعود نے مقام ابراہیم پر لگا آرزی پردہ ہٹا کر کرسٹل شکل کا گمبت لگوایا نظرین شاہ فاد بن عبدالعزیز آل سعود نے مقام ابراہیم کا پورا دھانچہ دھاتوں سے تیار کروایا اور اس کی تیاری میں آلہ مایار کا تامبہ استعمال کیا گیا اس کے اندرونی حصے میں سنہر پانی سے تیار دریچہ نصب کروایا اس کے علاوہ اس کے فرش پر سیاہ گرینائٹ کی جگہ سنگ مرمر لگوایا مقام ابراہیم کے گمبت کا خالص وزن ایک کلو سات سو پچاس گرام ہے اس کی انچائی ایک اشاریہ تیس میٹر ہے زیری کتر چالیس سنٹی میٹر اور بالائی حصے سے کتر بیس سنٹی میٹر ہے بیرونی زیری کتر اسی اور نچلا دائرہ دو اشاریہ اکاون میٹر ہے ناظرین سعودی عرب کی حرمین شریفین جنرل پریزرینسی کی تقنیقی سروس کی انتظامیہ نے مقام ابراہیم کو منور اور موتر رکھنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے ہیں حجر اسماعیل پر ایک فانوس نصب کرنے کے ساتھ اس کا بیرونی دھانچہ دھاتی مواد سے تیار کیا گیا ہے ناظرین قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے ایک مقام رجوع اور مقام امن مقرر کیا اور مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو بعض لوگ کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم سے مراد پورا حرم ہے کچھ کا کہنا ہے کہ حج کے تمام مقامات سے مقام ابراہیم مقصود ہے ایک کال یہ بھی ہے کہ عرفہ مزدلفہ اور جمرات کا علاقہ مقام ابراہیم کہلاتا ہے ناظرین المسلح جائے نماز سے مراد ہے ایک کال یہ ہے کہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام کعبہ تعمیر کر رہے تھے اس سے جائے نماز مراد ہے اگر مقام ابراہیم سے پتھر مقصود ہو تو یہ بات ناقابل فہم ہے کیونکہ پتھر پر نماز ادا نہیں کی جا سکتی اس کے اقب میں نماز ادا کی جا سکتی ہے اکلا اور شرن یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جگہ جہاں پتھر رکھا ہوا ہو وہی پتھر کی وجہ سے مقام ابراہیم کہلائے یہ وہ جگہ ہے جہاں نماز ادا کی جا سکتی ہے کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم سے پوری مسجد حرام مراد ہے بعض لوگ مقام ابراہیم پورے حرم ہی کو کہتے ہیں ایک قول یہ بھی ہے کہ تمام حج مقامات منا مزدلفہ اور عرفہ مقام ابراہیم ہیں ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے یہ مقام ابراہیم کہلاتا ہے ناظرین یہ پتھر محفوظ ہے اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات نمائی ہیں اگرچہ یہ سخت پتھر ہے مگر اللہ رب العزت کی قدرت سے اس پر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات چھوڑے اصل پتھر جنت کا ہے ترمزی احمد حاکم اور ابن حبان کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے دو یاکوت ہیں اللہ نے ان کی روشنی مٹا دی ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ مشرق و مغرب کو روشن کر دیتے ناظرین زمانہ جاہلیت میں بھی عرب حجر اسود اور مقام ابراہیم کی تازیم کیا کرتے تھے اچھی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان دونوں کو بت بننے سے بچایا عربوں نے کبھی ان کی پوجہ نہیں کی خانہ کعبہ کے ساتھ بھی یہی ہوا اللہ نے ان تینوں مقدس جگہوں کے لیے امت محمدیہ کے لیے شرق کی آلودگیوں اور آلائشوں سے پاک و صاف رکھا ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ عادل اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو